کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پرس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بینوں اور بھائیوں کے آل چالہ امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہا کریہ سے ہوں گے اپنے گھروں میں بادو شاد اور خوش و کرم ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح بادو شاد اور خوش و کرم رکھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازی اور دعا سے پنجتن پاک کی دعا سے آپ سب بہن بائیوں کے دعا سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آکے ماں باپ کو بیوی بچوں کو بہن بائیوں کو سب کو لمبی سے تندرستی والی زندگی عطا کرے اور جس میرے بہن بائی کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے ان کی بکشت فرمائے اور جس میرے بہن بائی کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے اپنے بچوں کے سر پر صدا سلامت رہیں جس میرے بہن بائی کا کاروبار نہیں اللہ تعالیٰ اس کو کاروبار روزکار عطا کرے اور جس میرے بہن بائی کا کاروبار ڈون جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاربار کو دن دگنی را چوگنی ترقی عطا کرے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سیوا کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز کا شبوری کرے اور جو میرے ملک سے باہر بین بائی گئے ہیں وہ خیر اکریت سے گئے ہیں خیر اکریت سے اپنے ماں باپ بیوی بچوں اور بہن بائیوں میں واپس آئیں جس مقصد کے لیے وہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مقصد پورا فرمائے آمین تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور اب میرے چینل کو دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ مہربانی نوازش تو یہ صداد برادری سے ہے کیونکہ زیادہ تار میرے چینل کو صداد برادری دیکھتی ہے اور دوسرے کا تو کسی کام کا چینل نہیں ہے تو آج جو شجرہ مبارک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ سید لطف اللہ سبزوار یا سبزواری زیادہ تار سبزواری لکھا بولا جاتا ہے تو یہ سبزوار ہیں سید لطف اللہ سبزوار اولاد امام علی نقی علیہ السلام ان کا شجرہ مبارک اس طرح سے ہے امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے سید جعفر سانی سید جعفر سانی کے بیٹے سید تاہر سید طاہر کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید ابو طالب حمزہ سید ابو طالب حمزہ کے بیٹے سید ابو علیاء ابو علیاء محمد ابو علیاء محمد کے بیٹے سید میر آماد سید میر آماد کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید یایا سید یایا کے بیٹے سید علی یاسودین سید علی یاسودین کے بیٹے سید محمد شمسودین سید محمد شمسودین کے بیٹے سید حسین سید حسین کے بیٹے سید فتی اللہ سید فتی اللہ کے بیٹے سید لطف اللہ سید لطف اللہ کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید فتی اللہ سید فتی اللہ کے بیٹے سید لطف اللہ سبزوار یا سبزواری پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے سید جعفر سانی سید جعفر سانی کے بیٹے سید طاہر سید طاہر کے بیٹے سید محمد سید محمد کے بیٹے سید ابو طالب حمزہ سید ابو طالب حمزہ کے بیٹے سید ابو یالہ محمد ابو یالہ محمد کے بیٹے سید میر اماد سید میر اماد کے بیٹے سید علی سید علی کے بیٹے سید یایہ سید یایہ کے بیٹے سید علی گیاسودین سید علی گیاسودین کے بیٹے سید محمد شمسودین سید محمد شمسودین کے بیٹے سید حسین سید محسین کے بیٹے سید فتی اللہ سید فتی اللہ کے بیٹے سید لطف اللہ سید لطف اللہ کے بیٹے سید حسن سید حسن کے بیٹے سید فتی اللہ سید فتی اللہ کے بیٹے سید لطف اللہ سبزوار یہ دیکھیں پھر دوبارہ نام آگیا نا یہ دیکھیں شریف فتی اللہ اور سید فتی اللہ دو بار اس شجرے میں چھوٹے سے شجرے میں دو بار نام آگیا ہیں اسی لئے میں بار بار ہر اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پورے دس بارہ نام لکھ کر پھر مجھے سینڈ کیا کریں پھر شجرہ مبارک جو ہے نا تلاش کرنے میں مجھے آسانی ہو سکتی ہے پھر جو ہے نا وہ ویڈیو بنانے میں آسانی ہوگی جب آپ ایک نام لکھتے ہو جیسے کہ آپ نے آپ کو شجرہ چاہیے صرف سید فتی اللہ کا سید فتی اللہ شاہ تو آپ لکھیں گے سید حسین کے بیٹے سید فتی اللہ شاہ کا شجرہ جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیں اب یہ دیکھیں کہ سید فتی اللہ تو اتنی سی جگہ پر دو بار آ گئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس طرح کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے دو ناموں سے نہیں تلاش کیا جا سکتا یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اولاد کسی امام کی ہیں امام علی نقی کی ہیں امام علی تقی کی ہیں تو اس طرح پھر نہیں پتا چلتا تو آپ پلیز دس بارہ نام لکھ کر پھر سینڈ کیا کریں پھر شجرہ مبارک کا پتا چلتا ہے تو اسی کے ساتھ اجازت دیں پھر دوبارہ نئے شجرے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ